بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے چینل آر ڈبل یو ہوم ایکس میں ویلکم کرتی ہوں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح اچھے سے ہوں گے دوستوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی یوسفل ویڈیو جس میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کیے بنا پریس والے کپڑے وہ بھی بغیر سلوٹوں کے آپ کس طرح پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں پڑھے ہوئی بکار شدہ چیزوں سے ہم بہت ہی کام کے میں یہاں پر اپنی پہلی ٹرک شیئر کر رہی ہوں لائٹ اور اس طریقے بغیر آپ پریس کے ہوئے کپڑے کس طرح سے پہن سکتے ہیں لائٹ کا اگر کوئی مسئلہ ہے یا پریس خراب ہے یا پریس کے ہوئے کپڑے پہن کر ہی بہر جانا ہے تو میں یہاں پر آپ کو بہت آسان اور جلدی سے بغیر لائٹ اور بغیر پریس کیے کپڑوں کو استعمال کرنے کی ٹرک بتا رہی ہوں سامنے والا آپ کو دیکھ کر سمجھ گا کہ پریس کے ہوئے کپڑے ہی پہنے ہوئے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آدھی بالٹی پانی میں خوب دھیر ساری برف کو ڈال کر پانی کو خوب اچھی طرح تھنڈا کر لینا ہے برف کپڑوں کی سلوٹہ کو دور کرتی ہے اب وہ کپڑے جو آپ نے پریس کرنے کے بعد پہننے ہیں اس پانی میں ڈال کر خوب اچھی طرح سے دو سے تین منٹر تک کے لیے بھگویں اور ان کو پانی میں سے نکالنے کے بعد بل دے کر اس طرح نیچوڑیں نہیں بلکہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے دبا کر کپڑا نیچوڑیں جیسا کہ آپ مجھے کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد کپڑے کو اچھی طرح سے دو سے تین مرتبہ جھٹکیں کیونکہ جھٹکنے سے کپڑوں میں جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے وہ نکل جائے گا اور کپڑوں کی سلوٹے بھی ختم ہو جائیں گی اور کپڑے کو اس جگہ پر پھیلائیں جہاں پر بہت زیادہ تیز دھوپ ہو باقی کے تمام کپڑے بھی دھوپ میں اسی طرح پھیلائیں مگر ایک بات کا دھیان رہے کہ کپڑے فاصلے فاصلے پر پھیلائیں اور ہاتھ سے اس طرح سلوٹے دور کریں کپڑے جب سوکنے کے بعد آپ ان کو پہنیں گے تو کسی کو جقین نہیں آئے گا کہ آپ نے پریس کے بغیر کپڑے پہنے ہیں تو یہ تھینا ہماری کمال کی ٹرک اور اب آ جاتے ہیں اگلی ٹرک کی طرف دوستوں بچوں میں پیاری پیاری شرارتیں کرنا پیاری پیاری باتیں کرنا چیزوں کے بارے میں معلومات لینا اور انہی چیزوں کو ادھر ادھر کر دینا ان کی آدات میں شامل ہوتا ہے اور چیزوں میں اگر چابیوں کے گچھے ان کے ہاتھ لگ جائیں تو چاہے وہ گھر کی چابیوں علماری کیوں گاڑی کیوں گمو جانے کی صورت میں پورے گھر میں حلچل پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں چابیوں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے کے لیے بزار سے جا کر آپ مہنگے مہنگے کی ہولڈر خریدتے ہیں لیکن آج کی میری یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ مہنگے ترین کی ہولڈر کو خریدنا چھوڑ دیں گے میں آج آپ کو گھر میں ہی پڑی ہوئی اشیاء جس کو آپ کا بارت سمجھ کے ایک طرف ڈال دیتے ہیں کی اورگنائزر بنانا سکھاؤں گی اس اورگنائزر کو بنانے میں جو چیزیں ہم استعمال کریں گے وہ آپ کو گھر میں سے ہی مل جائیں گے یہ میرے پاس فالتو کی بیلٹ پڑی ہوئی تھی تو آج میں آپ کو اس بیلٹ سے ایک بیترین قسم کا کی اورگنائزر بنانا سکھاؤں گی اس کی اورگنائزر کو بناتے وقت آپ نے کسی طرح کی بھی کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی کیونکہ اس کو بنانے میں کوئی بھی خرچہ پانی نہیں لگے گا بیلٹ کے دونوں سائٹ خراب والی کٹے پٹے حصے کو ہم سیزر کی مدد سے کٹ کر ایک طرف کر دیں گے اب یہ دیکھیں اس بیلٹ میں سے ہم نے سافہ لے پارٹ کو یوز کرنا ہے سیپریٹ کر لیا ہے بیلٹ کے بیک سائٹ کے دونوں کناروں پر گلوگن کا استعمال کریں گے اس کو میں نے دروازے کے بیک سائٹ پر پیسٹ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو دروازے کے ساتھ والی وال پر بھی پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کی آرگنائزر کو گلوگن کا بھی ہم نے سینٹر میں استعمال کیا ہے بڑے دنوں سے پرانی سورانی یہ میرے پاس کچھ میٹل کی چوڑیاں پڑی ہوئی تھی میں نے سوچا کیوں نہ آج ان کو اپنے کی آرگنائزر میں استعمال کر لیا جائے ان کو کاٹنے میں میں نے پیلاس کا استعمال کیا ہے اب میں ان چوڑیاں کے دو دو پیسٹ کروں گی چوڑیوں کے ایک برابر ٹکڑے کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس مارکر سے نشان لگا کر ایک برابر جتنے ٹکڑے کر لیجئے ان سب تاروں کو ایک سائٹ سے بلکل سیدھا کر لیں گے اور تار کے دوسرے سیرے کو آپ اس مارکر سے راؤنڈ شیپ میں کر لیں میں اس لائٹر کی مدد سے اس کو راؤنڈ شیپ میں کروں گی یہ ہمارے کی آرگنائزر کا ایک پرفیٹ سا ہک بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان سب ہکس کو اس سکوائچ ٹیپ کی مدد سے اورگنائزر پر ارینج کر دیں گے ہر بیکار چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے اور یہی بیکار اور فالتو کی گھر میں پڑی ہوئی چیزیں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ کری جاتی ہیں اس میں گائی بھرے دور میں پرانی چیزوں سے آپ اپنے گھر کو خوبصورت اور لشکاری مارتا ہوا بنا سکتے ہیں آپ کو ہم نے ایک چھوٹا اور پیارا سا کی اورگنائزر بنانا سکایا ہے بزار جا کر ہم جو مہنگی مہنگے کی اورگنائزر خرید کا گھر لاتے ہیں اس کو بنانے سے پیسے کی بھی بچت ہوگی اور وقت کی بھی بچت ہوگی اور ضائع کی ہوئی چیزیں بھی کام آ جائیں گی اب آپ چابیوں کے گم ہو جانے کی طرف سے بے فکر ہو جائیں ہے نا یہ زبردست ٹریک تو اب چلتے ہیں ٹریک نمبر تین کی طرف تھرڈ ٹریک ہماری بہت ہی سمپل ہے یہ ایک دم سے بیس ٹریک ہے آج میں آپ کو اولڈ پلو کور سے اورگنائزر بنانا سکھاؤں گی اس اورگنائزر میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس اس ہنگر کے نیچے والے حصے کو جس طرف سے پلو کو کور کے اندر کرتے ہیں یہ دیکھیں جس طرف سے کور کور کھلا ہوا ہے بس اسی جگہ پر آپ ہنگر کو ایڈجسٹ کر لیجے اس اورگنائزر کو تیار کرنے میں ہم نے نہ ہی کوئی کٹنگ کرنی ہے اور نہ ہی کوئی سلائی کرنی ہے ایک دم سے تیار ہو جانے والا اورگنائزر ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آپ ہلکے بھاری اور انہی کپڑے اس اورگنائزر میں رکھ سکتے ہیں یا بچوں کے پرانے ٹوئس بھی آپ اس اورگنائزر میں سیف کر سکتے ہیں اس طرح کا اورگنائزر ایسی ضرورتوں کے لیے بہترین ہوتا ہے آپ اس کو علماری میں ہنگ کر سکتے ہیں یا دور کے بیک پر ہنگ کر لیجے لیکن میں نے اس کو اپنے اسٹور روم میں ہنگ کرنا پسند کیا ہے اس اورگنائزر کے استعمال سے آپ کے کپڑے دھول مٹی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو مزید احتیاط سے رکھنے کے لیے آپ کلوت کلیپ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے کپڑوں کو پیک کرنے کے لیے آپ کو الگ سے کور خریدنے کی اب ضرورت نہیں ہے اس طرح کا اورگنائزر تیار کرنے سے آپ اپنے اول پلو کور کو بھی بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں تو فرینڈز کیسے لگی آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ